پاکستان کے پاس ایٹم بمپ ہے غریب عوام کے اوپر ایٹم بمپ پھیک دے تاکہ ہم لوگ مر جائیں یا ہمیں انڈیا میں بھیج دیں یا ہمیں کسی اور ملک میں بھیج دیں یہ مہنگائی نے ہمارا جینہ محال کر دیا ہے اب ہم جائے نہ کوئی چیز نہیں لے سکتے نہ چینی لے سکتے ہیں نہ بچے سکول میں پڑا سکتے ہیں نہ دودھ لے سکتے ہیں نہ بچوں کے فیصل دے سکتے ہیں اور نہ بجلی کے بل بل بھر سکتے ہیں اور نہ بچوں کو قلعہ بھر سکتے ہیں ہمیں جائے نہ مار دیا جائے یا زہر دی جائے یا ہمارے اوپر ایٹم بمپ پھینچ لیا جائے بچے پیسے مانگتے ہیں ہم موں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بچے روتے ہیں ان کا دودھ نہیں لے سکتے ان کی سالن نہیں پکا سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم باپا جی کیا حال چاہ لیں ملکہ ٹھیک ٹھاک جی کیسا گزر بسر ہو رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہو رہا ہے جی اور پرویز مشرف کے دور میں آٹا چینی سستی سی اس نے کہا تھا گھر پیسہ بھیل سابہ ہے بینکو میں اور جہاں خارچ کرنا ہو تو خارچ کریں اب کرزہ لیتے ہیں یہ لوگ تو اٹارے عوام کیسے اٹارے ٹیکس لگا دیتے ہیں بیجلی کے بل پندرہ پندرہ ہزار بھیج دیتے ہیں اور یہ ٹیکس ماف کیا جائے ورنہ ہم بل نہیں بھریں گے اور یا ایسے کرے حکومت ہوائی جہاز پہ دیکھے کر پاکستان کے پاس ایٹم بمپ ہے غریب عوام کے اوپر ایٹم بمپ پھینک دے تاکہ ہم لوگ مر جائیں یا ہمیں انڈیا میں پھیج دیں یا ہمیں کسی اور ملک میں پھیج دیں یہ مہنگائی نے ہمارا جینہ محال کر دیا ہے پوری ہو سکتی گی اور ہم چاہتا ہوں کہ فوجی حکومت آئے اور فوجی حکومت میں غریب آدمی خوشحال ہوتا ہے اب ہم جہنا کوئی چیز نہیں لے سکتے ہیں نہ چینی لے سکتے ہیں نہ بچے سکول میں پڑھا سکتے ہیں نہ دودھ لے سکتے ہیں نہ بچوں کے فیصل دے سکتے ہیں اور نہ بجلی کے بل بھر سکتے ہیں اور نہ بچوں کا قلعہ بھر سکتے ہیں اور ہمیں جہنا مار دیا جائے یا زہر دی جائے یا ہمارے اوپر ایٹم بم پھینک دیا جائے ہم حکومت سے یہی ہلتے جا کرتے ہیں اتنی کمالی تیہ روز ہم میں جی دو تین سا رپیا کماتا ہوں گھار کی پوری نہیں ہوتی ہے بچے پیسے مانگتے ہیں ہم موں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بچے روتے ہیں ان کا دودھ نہیں لے سکتے ان کی سالن نہیں پکا سکتے ہیں اور ہم ہمارا بہت برا حال ہے حکومت سے ہلتجا ہے یہ مہنگائی کو کام کریں اور یہ کرزہ نہ لیں کرزہ لیتے ہیں یہ لوگ جو عوام اتارے یہ کہاں کا حصول ہے عیاشیاں بدماشیاں ان کی باہر پیسے یہ بیٹھ دے ہیں کرزہ ہم اتارے ہیں غریب آدمی بہت برے حال میں پنچا ہوا ہے اور بیجلی کا بل بل آپ دے سکے ہیں کس طرح دیا ہے بیجلی کا بل پندر ہزار آیا ہوا ہے میرا اور نہیں بھر سکتا ہوں بیجلی کا بل اور کہاں سے لے آؤں یہ حکومت ہمارا بل بھر ہے اور ہمارے یہاں معاف کرے اور ہمارے پر برا حال ہے بہت شکریہ ناظرین اکرام نو ورڈز کیا میں کہوں میرے پاس تو الفاظ ختم ہے یہ پاکستان کی عام عوام یہ پاکستان کے مزدور یہ پاکستان کے کسان یہ پاکستان کے غریب اس عمر میں بھی یہاں اس چونگ میں بیٹھ کے روزی کمارے ہیں دو تین سو روپے کماتے ہیں گھر پوری نہیں پڑتی سفید داڑی ہے ان کی یہاں بیٹھے ہوئے توپ میں گرمی میں سارا دن محنت کر رہے ہیں دو تین سو روپے بچتا ہے وہ بھی گھر میں لے کے جاتے ہیں تو اس کے بچوں کی فیصے دیں ڈاکٹر کو جا کے وہ پیسے دیں یا گھر میں چولا جلائیں یا اس کے لئے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لیں یا بجلی کا بل دیں گھر کا مکان کا جو رنٹ پہ ہے اس کا قراءہ دیں یہ حشر ہے پاکستانیوں کا تو دیکھیں وہ پہلے بھی ایک بھائی جو بتا رہا تھا آپ کو کہ قیامت جو ہے نا یہ جو دنیا میں جو اگر کسی نے دیکھنی ہے تو یہ پاکستان کا انہوں نے حشر کر کے رکھ دیا خود تو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو فکر ہے ہی نہیں باہر پیسہ بھی ہے تو وہ خود ہڑپ کرنا ہے پاکستانی قوم کے اوپر یہ پیجتر سالوں کا جو تماشا لگا ہوا ہے نا یہ اس ڈیڑھ سال میں مزید اس کو بڑھا گے یہ پیجتر سالہ بھی ریکارڈ توڑ دیا تو ابھی ابھی جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے انقریب لوگوں کے گھات ہوں گے ان کے گرے بان ہوں گے نہیں تو کل اللہ کی عدالت میں انہوں نے جواب تو دینا ہے یہ شاید یہ مرنا بھول چکے ہیں لیکن وہ ذات بیٹھی دیکھ رہی ہے جس نے جس کو پیدا کیا دینا ضرور ہے لیکن انہوں نے پاکستانی قوم کی روزی روٹی بند کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نی کے بان پاکستان ہمیشہ زندہ بار